فارم پر پیٹھا ہوا تھا تو اچانک سے وہاں پر اس کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ اپنے پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فائٹ کلر کا گھوڑا کھڑا تھا اب وہ اس کھوڑے کو پکرنے کی کوشش کرتا ہے ایک رسی وہ کھوڑے پر ڈال دیتا ہے جب کھوڑا تھوڑا سا آگے چاہتا ہے تو وہ انبیلنس ہو جاتا ہے اور دلدل میں گر جاتا ہے اب جون اس کھوڑے کی مدد کرتا ہے اس کو دلدل سے باہر نکال لیتا ہے تب ہی جون دیکھتا ہے کہ اس کھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ دیکھ کر جون اس کھوڑے کے لیے بہت زیادہ پورا فیل کرتا ہے جون اس کھوڑے سے یہ پرومیس لیتا ہے کہ آئیں گا وہ کھوڑا ان کے فارم پر نہیں آئے گا جس کے بعد وہ کھوڑا جون کو شکریہ کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد جون بھی اپنے گھر آ جاتا ہے اب جون کو دوبارہ اپنے فارم سے کچھ آوازیں آتی ہیں جب جون وہاں پر چیک کرنے جاتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہاں پر دو کھوڑے بندے ہوئے تھے اب اس سے پہلے جون وہاں پر کچھ سمجھ پاتا اس کو ایک آواز بتاتی ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک گفت ہے جون جو پیچھے مل کر دیکھتا ہے تو اس کو ایک چھوڑا گھوڑا نظر آتا ہے جو کہ اس کو بتاتا ہے کہ میرا نام فال ہے اصل میں فال اس گھوڑے کا بیٹا تھا جس کو جون نے رات کو بچایا تھا فال جون کو بتاتا ہے کہ میری مدر تم سے بہت زیادہ خوش ہے اسی لیے انہوں نے تمہارے لیے یہ گفت دے جا ہے جون یہ زن کر کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور فال بہت ہی تیزی سے بھاگتا ہے اس کی سپیٹ کو دیکھ کر جون بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اب ایک چگہ پر پہنچ کر فال سیٹی بجاتا ہے اب فال کی سیٹی کو سن کر سٹیبل میں کھڑے ہوئے تو گھوڑے بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں جون یہ سوچتا ہے کہ وہ ان گھوڑوں کو مارکٹ میں لے جا کر بیچ دے گا جون ان گھوڑوں کو مارکٹ میں لے کر جاتا ہے تو ان شاندار گھوڑوں کو لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کسی نے بھی ایسے شاندار گھوڑے کبھی نہیں دیکھے تھے یہاں پر کافی زیادہ لوگ جون سے گھوڑوں کو خریب نیکی بات بھی کرتے ہیں اب فال بھی جون کو یہ کہتا ہے کہ وہ یہ دونوں گھوڑے اس پورے آدمی کو بیچ دے مگر جون یہ دونوں گھوڑے کنگ کو ہی بیچنا چاہتا تھا جب کنگ وہاں پر آتا ہے تو اس کو بھی یہ دونوں گھوڑے بہت زیادہ پسند آتے ہیں مگر کنگ کا منسٹر اس سے کہتا ہے کہ اس کو یہ دونوں گھوڑے چوری کے لگ رہے ہیں کنگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر بغیر پیسو کے جون سے وہ دونوں گھوڑے لے لیتا ہے جون کنگ سے جب پیسو کی بات کرتا ہے تو کنگ اس کو بغیر چواب دی وہاں سے چلا جاتا ہے فال یہاں پر جون کو دارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا یہ دونوں گھوڑے اس پورے آدمی کو بیچ دو خیر فال جب جون کو اداس دیکھتا ہے تو وہ دوبارہ سے سیٹی بجاتا ہے اور وہ دونوں گھوڑے جون کے پاس آجاتے ہیں لیکن ان دونوں گھوڑوں کی وجہ سے کنگ کی بگی پلٹ جاتی ہے اور وہ آٹے کی پوریوں میں گر جاتے ہیں اب کنگ کو اس پاس سے بہت زیادہ گصہ تو آتا ہے مگر کنگ چیمبر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہتا اور وہ جون سے ان گھوڑوں کی قیمت لگانے کا کہتا ہے جون ان گھوڑوں کی بہت زیادہ قیمت لگاتا ہے جس پر کنگ کے لوگ اس کو سجیست کرتے ہیں کہ وہ جون کو اپنے پاس ہی کام کرنے کے لیے رکھ لے کیونکہ جب جون یہاں پر رہے گا تو کنگ اپنی بیستی کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں جون بھی ان کے بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور وہاں پر رہ کر کنگ کے کاموں کو کرنے لگتا ہے اب کنگ کا اسسسٹنٹ کنگ سے کہتا ہے جونہ ہم جون سے ایک فینکس برڈ کو بلوائیں وہ ایک فائر برڈ تھا اور اس کو لانا بہت زیادہ مشکل تھا اب کنگ کا اسسسٹنٹ یہ کہتا ہے کہ اس کو لانا بہت مشکل ہے اور جون اس کو کبھی بھی لانا نہیں سکے گا اور تب ہی آپ جون کو موت کی سزا سنا دینا اب کنگ کو اپنے اسسسٹنٹ کا آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے کنگ اب یہ سب جون سے کہتا ہے جون بھی اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے اب فول کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ جون سے کہتا ہے کہ ایسا کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جس نے بھی ایسا کیا ہے اور جو بھی اس برڈ کی تلاش میں گیا ہے کبھی بھی واپس نہیں آیا مگر جون نے یہ چیلنج ایکسپٹ کر لیا تھا اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا اب فول کو بھی جون کی مدد کرنا تھی اس لیے اب وہ جون کو ایک جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ اس کو ایک ٹرین نرڈ دکھاتا ہے وہ جون کو بتاتا ہے کہ یہ فائر برڈ کے سپیشل نرڈ ہیں اور وہ ان کو بہت سیدھا پسند کرتا ہے مگر یہ نرڈ ایسے ہیں جیسے وہ فائر برڈ ان کو کھائے گا وہ گہری نین میں سو جائے گا جس کے بعد ہم اس کو آسانی سے پکڑ لیں گے جس کے بعد اب یہ دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فائر برڈ رہتا تھا فول اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ فائر برڈ سمین کے نیچے رہتا ہے اب وہ اس جگہ پر کچھ نرڈ کو پھینک دیتے ہیں اور اس فائر برڈ کے باہر آنے کا ویک کرتے ہیں اب جیسے ہی وہ فائر برڈ نرڈ کی خوشبو سنتا ہے تو وہ سمین سے باہر آ جاتا ہے اب وہ فائر برڈ مزے سے ان نرڈ کو کھا لیتا ہے جس کے بعد وہ بے خوش ہو جاتا ہے اب جیسے ہی جون اس فائر برڈ کو پکڑنے چاہتا ہے تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے اب وہ فائر برڈ جون کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے جون اور فول کے پیچھے بھاگتا ہے جس کی وجہ سے پورے آئیلنڈ پر آگ لگ جاتی ہے اس فائر برڈ نے جون اور فول کو پکڑ لیا تھا جس کے بعد جون اپنے پاس آخری نرڈ پڑا ہوا اس کی طرف پھینک دیتا ہے جیسے ہی وہ فائر برڈ اس نرڈ کو کھاتا ہے وہ بے خوش ہو جاتا ہے اگلی صبح جب وہ چاہتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو چھین میں کیت کر لیا تھا جب جون اس فائر برڈ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے یہ دیکھ کر جون کو بہت زیادہ برا فیل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس فائر برڈ کو آزاد کر دیتا ہے جیسے ہی وہ فائر برڈ آزاد ہوتا ہے وہ اپنے پنک پھیلا کر وہاں سے اور جاتا ہے اور جاتے ہوئے وہ اپنا ایک پنک جون کو دے دیتا ہے اور وہ پنک ہیٹ کی وجہ سے دلو کر رہا تھا فال جون کو کہتا ہے کہ کنگ اب تمہیں نہیں چھوڑے گا مگر جون فال سے کہتا ہے کہ شاید وہ اس پنک سے کنگ کو یہ یقین دلوا دیں کہ انہوں نے فائر برڈ کو پکڑا تھا جب واپس جون کنگ کے پاس جاتا ہے تو کنگ جون کے کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتا اگلے ہی دن جون کو موت کی سزا کے لیے لے جاتا ہے جون وہ پنک نکال کر سب کو دکھاتا ہے مگر وہ پنک اب گلو نہیں کر رہا تھا اور کنگ جون کو مارنے کا کہتا ہے جب کنگ جون کو موت کی سزا دینے لگتا ہے تب ہی وہاں پر فائر برڈ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں اور وہاں پر اکٹھے سبھی لوگوں کو جون کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اب کنگ کو جون کی سزا ختم کرنے پڑتی ہے اور ساتھ ہی جون کو کنگ پرموشن بھی دے دیتا ہے اس بات پر کنگ اور بھی زیادہ قصہ ہوتا ہے اب وہ اپنے منسٹر کو کچھ اور پلان سوچنے کا کہتا ہے بہت زیادہ سوچنے کے بعد کنگ کا منسٹر اس کو ایک آئیڈیا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس بار جون کو ایک مانٹین کی پرنسس کو لانے بھیجیں پہلے تو جون اس بات پر کاملاب نہیں ہوگا اور اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ اس پرنسس سے شادی کر لینا دونوں ہی طرف میں آپ کا فائدہ ہے کنگ کو یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ جون کو اس مشن پر پھیج دیتا ہے اب جون اس سار مانٹین پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پرنسس رہتی تھی وہ دیکھتا ہے کہ مانٹین پر کیسل کی اندر جانے کا راستہ ایک بہت ہی موٹی برب سے بنا ہوا ہے جس کو توڑنا بہت ہی زیادہ مشکل تھا تب ہی اچانک سے وہاں پر فائر برٹ کا ایک پنک اڑ کر آتا ہے اور اس برف کی دیوار میں لگ جاتا ہے جس سے وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے جس سے وہاں پر ایک آنی کا سیلا بچاتا ہے فال اس میں بہ کر نیچے کی جاتا ہے اور ایک سنو بال کی گئی ہاں مانٹین سے نیچے کی جاتا ہے جانب کیسل کی اندر جاتا ہے اس کو وہاں پر بہت زیادہ لڑکیاں نظر آتی ہیں اور وہ سب ہی لڑکیاں سو رہی تھی اب ان میں سے اصل پرنسیس کون سے تھی یہ جاننا بہت زیادہ مشکل تھا لیکن اس فائر برٹ کا ایک پنک کھا کر ایک لڑکی کے پاس کر جاتا ہے جس سے کہ جان یہ بات سمجھ آتا ہے کہ وہی لڑکی پرنسیس ہے جان اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ اس کے کنگ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر وہ لڑکی جان سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے کنگ اتنے ہی زیادہ بہادر ہوتے تو وہ مجھے یہاں پر خود لینے آتے اور وہ یہ کہہ کر وہ پرنسیس پہار سے نیچے کوچ جاتی ہے جان بھی اپنی جان کی پرواد نہیں کرتا اور اس پرنسیس کے پیچھے کوچ جاتا ہے اب فال ان دونوں کو وہاں پر بچھا لیتا ہے اور دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر آرام سے نیچے لے آتا ہے فال جان کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ جان پرنسیس کو پسند کرنے لگا ہے فال اس کو سمجھاتا ہے کہ اگر یہ بات کنگ کو پتا چل گئی تو تمہارے لیے مصیبت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی یہاں پر پرنسیس بھی سب باتیں چھپ کر سن لیتی ہے پرنسیس کو بھی یہ لگتا تھا کہ وہ شاید جان کو پسند کرنے لگ گئی ہے اس کے بعد وہ لوگ کنگ کے پاس واپس جاتے ہیں وہاں پر سبھی لوگ اتنی خوبصورت پرنسیس کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اب کنگ جب جان کو زندہ دیکھتا ہے تو اس کو غصہ تو آتا ہے مگر کنگ کے آدمی اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس میں اس کا ہی فائدہ ہے اب وہ لوگ جان کو بروموٹ بھی کر دیتے ہیں مگر جان ان سب سے زیادہ خوش نہیں تھا اس کو پرنسیس کی فکر تھی اب وہ چھپ کر پرنسیس کے پاس جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ پرنسیس کو کچھ بتائے کنگ کے لوگ آ کر پرنسیس کو وہاں سے لے جاتے ہیں اب کنگ پرنسیس کو شادی کے لیے پروپوس کرتا ہے مگر پرنسیس اس سے کہتی ہے کہ وہ ایک شرط پر شادی کرے گی کہ اگر وہ پرنسیس کو وہ رنگ لا کر دیں جو اس کی دادی کی تھی اور وہ رنگ ایک سمندر میں گر گئی تھی اور وہ رنگ جب تک اس کے پاس نہیں آ جاتی وہ شادی نہیں کر سکتی اب پرنسیس کی پاس سے کنگ وہاں پر پریشان ہو جاتا ہے مگر تب ہی وہاں پر جان آتا ہے جان کو جب کنگ دیکھتا ہے تو یہ کام بھی جان کو کہہ دیتا ہے جان فال سے اس کنگ کے بارے میں بات کرتا ہے مگر فال اس کو کہتا ہے کہ اس رنگ کے بارے میں اس کو کوئی بھی نالج نہیں ہے مگر فال اس بارے میں اپنی مدر سے بات کرتا ہے وہ اس کو بتاتی ہیں کہ وہ رنگ فیل کے پیٹ میں ہے جو ویل ان کو سمندر کے بیچ ایک آئیلنڈ کے پاس ملے گی اب جان فال کے ساتھ جاتا ہے مگر وہاں پر کچھ برز کے ٹکرانے سے فال میچے کر جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جان اس ویل تک پہنچ گیا ہے جان پانی کے نیچے بڑی بڑی سنچیروں کو دیکھتا ہے اور ان سنچیروں سے بندی ہوئی ایک بہت بڑی ویل کو دیکھتا ہے جب جان پانی سے باہر آتا ہے تو فال اس کو بتاتا ہے یہ پورا آئیلنڈ ہی اصل میں وہ ویل ہے جس کے بارے میں فال کے مدر نے اس کو بتایا تھا جان ویل سے پوچھتا ہے کہ ایسا اس کے ساتھ کس نے کیا ویل جان کو بتاتی ہے کہ اس نے کلتی سے کچھ شپس کو نکل لیا تھا اسی لیے وہاں پر باقی سیلرز نے اس ویل کو یہاں پر قید کر دیا مگر اب یہ ویل اپنی کلتی کو سو تھاڑا جاتی ہے جان کو اس ویل کے لیے بہت زیادہ برا لگتا ہے اب جان کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اس ویل کو ٹھیک دلوا دے تو وہ اس کے اندر سے شپس کو نکال سکتا ہے اور اپنے پلان کے اکارڈنگ وہ اس ویل کی ناک میں چلے جاتے ہیں اور اس کی ناک کو ٹکل کرنے لگتے ہیں تب ہی اس ویل کو ایک بہت بڑی دھینک آتی ہے اور وہ سب ہی شپس اس کے اندر سے باہر آ جاتی ہیں جس کے بعد یہ ویل اس سمندر کے اندر دوبارہ چلی جاتی ہے اس ویل کے جانے کے بعد جان کو وہ رنگ یاد آتی ہے اور جان اتاس ہو جاتا ہے کیونکہ ویل اب جا چکی تھی مگر تب ہی وہاں پر ایک ٹرائپ رنگ کو لے کر آ جاتا ہے اور وہ جان کو بتاتا ہے کہ یہ ویل اس کے لئے بھیجی ہے کیونکہ وہ ویل دل کی باتوں کو چان لیتا ہے اس کے بعد وہ رنگ کو لے کر پرنسس کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ان کی نظر اس فائر برڈ پر بھی جاتی ہے جس کو کنگ نے بیلڈنگ سے باند دیا تھا جان پرنسس کو وہ رنگ دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ جان اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے ادھر دوسری طرف کنگ کا آدمی فائر کو دور بین سے دیکھ رہا تھا اس کو بولتا ہوا جب وہ کنگ کا آدمی دیکھتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ فائر ایک دیول ہے وہ سبھی لوگ وہاں پر فائر کو پکڑنے چاہتے ہیں اور اسی دوران کنگ بھی اٹھ جاتا ہے وہ جب فائر کو پرنسس کی ونڈو پر دیکھتا ہے تو وہ فائر کو شوٹ کر دیتا ہے اور جان چاہاں کربی فائر کو بچا نہیں باتا اس کے بعد کنگ کی اعلان کرتا ہے کہ جان کو پرنسس کے کٹنیپ کرنے کی جرم میں نوکری سے نکالا جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کو موت کی سزا ملے گی تب ہی پرنسس فال سے ملتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ایک آئیڈیا کی وجہ سے جان اور بھی زیادہ مصیبت میں پھنس گیا ہے وہ فال کو بتاتی ہے کہ اس نے کنگ کو شادی سے بچنے کے لیے تین الگ الگ پارٹس میں نہانے کے لیے کہا تھا جہاں پر پہلے پارٹ میں اُبلتا ہوا پانی اور دوسرے پارٹ میں برف کا پانی اور تیسرے میں اُبلتا ہوا دودھ ہوگا اس نے کنگ کو بتایا کہ ایسا کرنے سے وہ دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے مگر کنگ کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا جس پر کنگ کا آدمی اس کو کہتا ہے کہ پہلے وہ ان سب چیزوں کو جان پر آزما کر دے گے اب پرنسس فال کو اس پاس سے بچنے کا طریقہ بتاتی ہے اگر وہ پہلے پارٹ میں اس کے دادی کی رنگ اور دوسرے پارٹ میں اس فائر برٹ کا پانی اور تیسرے میں لائف اور دیچ فلاورز ڈال دیں تو جان کی لائف بچ سکتی ہے فال پرنسس سے ان فلاورز کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر پرنسس فال کو کہتی ہے کہ وہ فلاورز اس کو دنیا کی آخری کونے میں ملیں گے فال کہتا ہے کہ ان سب میں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا لیکن فرنسس اس کو کہتی ہے کہ تمہاری سپیٹ سے یہ کام جلدی ہو جائے گا اب فال انجنڈ ہونے کے بابا چوت ان فلاورز کو لینے جاتا ہے اور اگلے صبح وہ پارٹس پہ تیار ہو جاتے ہیں اور یہاں پر کنجے سوچتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے سب کو یہ بتانے کا کہ وہ کتنا رحم دل ہے وہ سب کو یہ بتاتا ہے کہ یہ پروسس اصل میں جان کو دیا ہوا دوسرا موقع ہے کیونکہ وہ اگر ان سب میں کامیاب ہو گیا تو وہ جان کو آزاد کر دیں گے اس کے بعد وہ جان کو اس پارٹ میں تکیل دیتا ہے اور پرنسس بھی چھپکے سے اپنی رنگ اس پارٹ میں ڈال دیتی ہے اور اس رنگ کے میجک سے جان صحیح سلامت پہلے پارٹ سے نکل کر دوسرے پارٹ میں گر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ فائر برڈ چلانے لگتا ہے اس فائر برڈ کی آواز اس کیتھ ہوئے پنک تک پہنچ جاتی ہے اور وہ وہاں سے نکل کر فوراں ہی دوسرے پارٹ میں گر جاتا ہے جس کے بعد جان تیسرے اور فائنل پارٹ میں گرتا ہے پرنسس فول کے آنے کا انتظار کر رہی تھی دوسرے طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فول اس فلاور تک پہنچ گیا تھا لیکن اس فلاور کو توڑنے سے پہلے فول کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فلاور کو جو بھی توڑے گا اس کی پیت ہو جائے گی لیکن اس بات کی برواق کیے بنا وہ اس پھول کو توڑ لیتا ہے ادھر باقی سب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جان مر گیا ہے اور وہ سبھی لوگ اداس ہو کر وہاں سے جانے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر فول آ جاتا ہے جو کہ اس فلاور کو اس پارٹ میں گرا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتی جان اس پارٹ سے ایک پرنس کی طرح باہر آتا ہے اب یہ دیکھ کر گنگ بھی پہلے پارٹ میں جمپ لگاتا ہے مگر دوبارہ سے جوان ہونے کی بجائے وہ ایک ببل میں قید ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے سبھی لوگ اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنا نیا گنگ جان کو بنا لیتے ہیں جان اور پرنسس فول کو دھومنے جاتے ہیں فول کو یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ مرنے والا ہے مگر پرنسس فول کو بتاتی ہے کہ وہ فلار صرف اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا مووی کے لاس سین میں ہم جان اور پرنسس کے شادی کو دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے